اسلام علیکم اگر تمہیں میرا پاس آنا برا نہیں لگتا تو خود میرے اتنے پاس آو جتنا ابھی میں تمہارے پاس تھا ملحان نے جھکا سرکوشی کی تو اس کے کانوں سے دھوان نکرنے لگا جب کچھ پہلے ملحان اس کے قریب تھا تو ان کے درمیان ہوا گزرنے کا بھی راستہ نہ تھا اور اب تو وہ اس سے کئی انچ کے فاصلے پڑتی بس ہاتھ ہی تھی جو اس کے کندوں پر رکھے ہوئے تھے اس کی بات ہے وہ کچھ جھچکی مگر پھر شرم و حیاء کو دور کر کے اس کے گلے میں بازور ہمائے کر کے اس کے سینے پر سر رکھ گئی کہ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس اپنے شہر کا اپنے قریبانہ برا نہیں لگتا ملحان کا نارمل رویہ دیکھ کر وہ خود بھی نارمل ہونے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ وہ بھی اب اس پھیکی سی زندگی سے تھک گئی تھی مگر ملحان کی بعض حرکتیں اسے خجل ہونے پر مجبور کر دیتی تھی جیسے کہ یہ والی حرکت میں بائیس سال کا ہوں اور تم ملحان نے اس کا سر تھپکتے سادہ سے انداز میں سوال کیا اٹھارہ منام نے آنکھیں بن کیا ہی جواب دیا ملحان نے اسے آزاد نہیں کیا تھا تو اس نے بھی کوشش نہیں کی اٹھارہ ابھی کچھ سادہ ہی چھوڑی نہیں ہو تم ملحان نے پر سوچ انداز میں کہا تو اس کا مطلب سمجھ دسنچہ کچھ کہے بنا سرخ چہرہ پڑھتے سرخ پڑھتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانا چاہا چھپو مت شہر ہوں تمہارا تم سے ایسی باتیں کر سکتا ہوں میں ملحان نے زبادہ سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تو وہ بے چارگی سے اپنی بھوری آنکھیں اس کی بیٹ پر جمع گئی لیکن اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کی کہ اس میں حمد نہیں تھی ایزی ہو کر بتاؤ تیار ہو نا تم ملحان سنجید کی سے پوش آتا تو وہ تیزی سے سر ہلا گئی موز سے بول کر بتاؤ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا تو وہ روحان سی ہوئی جو آپ چاہتے ہیں وہی کروں گی خفا مت ہوں اس سے منام کا لہجہ بھیگ گیا تھا میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں یہ چھوڑو تم بتاؤ تمہاری کیا چاہے ملحان کا لہجہ بھی سخت تھا جس میں منام نے قبکی سے اسے دیکھا اس کی بھوری کانسی آنکھوں میں نمی چمکتے دیکھ کر ملحان مسکر آیا اور پھر جھک کر اس کی نم آنکھوں کو چھوڑیا میں ابھی بھی منتظر ہوں یوں تیار ہوں میں اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے خوش اس سے بھرے لہجے میں کہتے ہیں اس نے باہر جانا چاہا مگر ملحان نے اسے روکا تو اس نے زب کرتے گہرہ سانس خارج گیا پیار سے کہو ملحان کا لہجہ متبسم تھا ملحان میں آپ کے ساتھ نئی اجوازی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہوں اسناب لہجے میں چاشنی بھرتا آخر میں وہ جھنجلا کر بولی تو اب ملحان کہکہ لگا اٹھا جبکہ اس کے یوں کھل کر ہسنے پر وہ کئی پر اسے دیکھے گئی بلا شبہ وہ ہستے ہوئے بہت پیارا لگتا تھا اور اس نے تو اسے یوں ہستے ہوئے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا میں کوشش کروں گا کہ تمہیں پیار سے رکھو ملحان نے اب کی بات نرمی سے کہا تو وہ بھی اب اس کی بات پر مسکراتے بھی سر ہلا گئی کف لنکس یہ رکھے ہیں اور جلدی کروں مجھے تمہیں بولر بھی چھوڑنے جانا ہے ملحان اس کا دھیان کف لنکس کی طرف کروایا جو سامنے ہی دراز میں رکھے ہوئے تھے جنہیں ڈھوڑنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی جی سب کچھ پیک کر لیا ہے میں نے میں بس فریش شکر آتی ہوں منام نے کہا تو اس نے سر ہلایا اسے پولر شننے کے بعد ملحان کو خود بھی میر پولر جانا تھا تیار ہونے کے لیے منام کف لنکس نکال کر اس کے سمانے رکھتی تیزی سے بہر نکل گئی تھی جبکہ وہ علمالی کے شیشے کے دروازے سے سر ٹکا کر کھڑا ہو گیا مجھے حمد دے یا اللہ جو فیصلہ میں نے کیا اس پر ثابت قدم رہنے اور منام کو خوش رکھنے کی حمد دے مجھے وہ بے بسی سے اللہ سے مقاطب تھا وہ نائمہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا دل ہی جانتا تھا کہ یہ سب کرنے میں اسے کس قدر زب کا مظہرہ کرنا پڑتا ہے وہ سب بہت پریشان دو وجہ جذوہ تھی جزیل کے ساتھ اسے رخصت کر کے وہ بہت مطمئن تھے اور پرسکون تھے کہ اب جذوہ اپنے گھر میں خوش رہے گی لیکن ان کا یہ اتمنان اگلی ہی دن اڑنچو ہوا تھا جب وہ جزیل کے گھر پہ گئے تھے جہاں چوکیدار موجود تھا چوکیدار نے اندر جانے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ بنگلے کا مالک یہاں موجود نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ جزیل ان کا دھماد ہے تو انہوں نے اندر جانے دے لیکن چوکیدار کے اگلے انکشاف نے ان پر دھماکہ کیا تھا کہ اس بنگلے کا مالک جزیل نہیں بلکہ کوئی حسن نور خٹک ہے جو کئی سالوں سے بیرون نے ملک میں رہائش پزیرا اس بنگلے کو فروغ پر لگایا ہوا ہے اور جزیل یہاں کرائے پر رہ رہا تھا ان کا سر چکرا کر رہ گیا تھا کہ یہ آخر وہ کیا رہا ہے انہوں نے جزیل اور جزوہ دونوں کا نمبر ٹرائے کیا لیکن دونوں کے ہی نمبر بن جا رہا تھا چوکیدار سے مالک مکان کا نمبر لے کا انہوں نے اس سے رابطہ کیا تھا جس نے بتایا کہ جزیل نامی لڑکے نے کچھ دنوں کے لیے اس سے بنگلہ کرائے پر لیا تھا وہ کون تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا جزوہ کے فکر میں حلقان انہوں نے جزیل کے بزنس پارٹنر سے بھی رابطہ کیا جس کے بارے میں جزیل نے انہیں بتایا تھا لیکن اس نے بتایا کہ جزیل اس کا بزنس پارٹنر نہیں بلکہ کلائنٹ تھا جو اس سے کسی کمپانی کا نقشہ بنوانا چاہتا تھا جزیل کے ماباپ سے رابطہ ہوا تو انہیں پتا چلا کہ وہ اس کے سکے ماباپ نہیں تھے بلکہ اس نے قرائے پر ان دونوں کو ہائر کیا تھا جزیل نے ان کے ساتھ دھوکا کیا تھا یہ بات سمجھنے میں ان کو زیادہ دیر نہیں لگی لیکن فکر کی بات یہ تھی کہ وہ جزوہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا کہاں اور کیوں یہ بات وہ نہیں جانتے تھے لیکن وہ جزوہ کے لیے جزوہ نے چاہے جو کچھ کیا تھا مگر وہ میمون کی بہن تھی جس کی اسے فکر تھی جزیل کے بارے میں ان کے پاس کوئی اور معلومات نہیں تھی نہ ہی ان کے پاس اس کی تصویر تھی جس سے وہ اس کے بارے میں پتا لگا سکتے ولیمہ تو اب ہو نہیں سکتا تھا تب ہی انہوں نے سب کے سامنے بہانہ بنا دیا تھا کہ جزیل کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے ولیمہ ڈیلے ہو گیا شیما بیگم کا برا حال تھا اور ان کو بار بار کشی کے دورے پڑھ رہے تھے وہاں صاحبی حد درجہ پریشان تھے سب ہی مہمانہ ایسا ایسا رخصت ہو چکے تھے انہوں نے پولیس اسٹیشن میں ریپورٹ بھی لکھوا دی تھی جس پر پولیس نے کاروائی بھی شروع کر دی تھی لیکن اتنی جلدی وہ جزیل کو ڈھوڑ نہیں سکتے تھے جس نے اپنی کوئی شناک نہیں چھوڑی تھی جزوہ کے معاملے پریشان سے میمون قدر علچہ تھا کہ اس کا دھیان رانیاں کی طرف نہیں گیا تھا وہ اسے بالکل بھول چکا تھا اور دن رات جزوہ کو ڈھوڑنے میں خوار ہو رہا تھا منام کے گھر سے انہیں ولی میں کی دعوت ملی تھی مگر شاید وہ نہ جا پاتے کہ جزوہ کو ڈھوڑنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہ رہ گیا تھا شریمہ بیگم کی طبیت اب بہت خراب رہنے لگی تھی وہ ہر وقت چیختی رہتی اور جزوہ کو پکارتی رہتی چیخت چیکر منام سے معافی مانگتی انہیں منام کی باتیں یاد آتی ہیں جب اس نے انہیں اپنے ساتھ برا کرنے پر بدعائیں دی تھی انہیں یقین تاکہ انہیں منام کی بدعائیں لگ گئی ہیں وہ چیخت چیکر اسے معافی مانگتی مگر اب پچھتائی کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت جزوہ کے ساسا شریمہ بیگم کی صلحہ کا وقت بھی شروع ہو گیا تھا کیسا محسوس ہو رہا ہے وہ دونوں دوست ایک جیسے بلیک کرر کے فور پیس پہنے بہت ہینسوم لگ رہے تھے اور دونوں ہی اس سب پورر کے سامنے کھڑے تھے جہاں ان دونوں کی دلہنیں موجود تھیں میری چھوڑ اپنی بتا تجھے کیسا لگ رہا ہے ملہان نے کندے ہچکا کر پوچھا تجھے سب پتا ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے آہیت نے شکایت ہی انداز میں کہا سراب کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں آہد وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی اگر ہوتی تو یوں تجھے دھوکہ دیکھا کسی اور سے شادی نہ کرتی نہ جانے اس نے تمہارے ساتھ ساتھ اور کتنے لڑکوں سے ریلیشنشپ بنا رکھا تھا ملہان نے اس کی کیفے سمجھتے سے سمجھانا چاہا وہ ایسی نہیں تھی ملہان وہ اچھی تھی بہت معصوم تھی وہ اس نے کبھی مجھ سے روپے بیسے کے مانگ نہیں کی نہ ہی کسی تحفے کی تو پھر میں کیسے مان لوں کہ وہ میرے علاوہ بھی کسی اور لڑکے سے تعلق رکھ سکتی ہے اگر دولت کے لیے ایسا کرتی تو مجھ سے کوئی نوکو ڈیمانڈ کرتی مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا آہد کے لہجے میں بیچار کی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یوں لڑکوں کا دل توڑ کا تسکین ملتی ہو بیسے آخری بار تم کہہ رہے تھے کہ وہ دھوکے باز ہے پھر سے یہ حمایت کیوں ملحان نے کڑے تیورو سے اس نے دیکھا دل کو سمجھانا تو یہی چاہا ہے مگر دل نہیں مانتا یار آہد نے بے بسی سے کہا جو بھی ہے آہد اب اسے بھول جاؤ اور یہ یاد رکھو کہ اب ابھیلہ تمہاری بیوی ہے وہ لڑکی اب کسی اور کی بیوی ہے تو یوں تمہارا اسے سوچنا یا یاد کرنا بنتا نہیں ہے ملحان نے اچھے دوستوں کی طرح اسے سمجھایا تھا جس پر وہ بنا کچھ کہہ سر ہلا گیا ملحان کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے ابھیلہ کو اپنے زندگی میں تو جگہ دیتی ہے لیکن دل میں نہیں دے سکتا وہ کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دے پائے گا اور یہ بات ابھیلہ کو بھی اچھے سے عزبہ رہے ہیں تمہاری شادی بھی تو مجبوری کی شادی تھی نا آہد نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا اس کے لہجے میں حیرت تھی میں مجبور تھا تو منام بھی مجبور تھی وہ مسالک نہیں ہونا چاہتی تو یہ میں نے تو میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو زندگی قزار نہیں ہے پھر منام کے ساتھ کیوں نہیں ویسے بھی وہ ایک اچھی لڑکی ہے محبت نہ صحیح ہم ایک دوسرے کا احترام تو کرتے ہیں ملحان نے سادگی سے بتایا تو وہ سر ہلا گیا اس سے پہلے کہ ان دونوں میں مزید کوئی بات ہوتی ہے ان کی دلہنیں ایک ساتھ باہر آئیں تھیں مگر دونوں ہی سنہرے رنگ کے چادروں میں ڈھکی ہوئیں تھیں ان دونوں نے اپنی دلہن کو لباس سے پہچانا تھا عبیلہ کے گھیردار پھولی پھولی میکسی پیچ کلر کی تھی جبکہ منام کی گھیردار میکسی سنہرے رنگ کی تھی جو اپن اسٹائل نے بنی ہوئی تھی ان دونوں کے چہرے چادر کی اوٹ میں تھے وہی دوسرے کو گوڈ لک کہتے اپنی اپنی دلہن کا ہاتھ تھام کر اپنی اپنی کارت کی جانب پڑ گئے یہ چادر ہٹالو پلیس آج کو اس کے گھنگر سے الجھن ہو رہی تھی تب ہی اس نے جھنچلا کر کہا جس پر اگلی ہی پل عبیلہ نے چادر اپنی چادر کو تہہ کر کے پشتی سیٹ پر ڈال دیا آج جو کہہ کر دھیان سامنے کر گیا تھا چھوڑیوں کے چھنچھن کی آواز پر سرسری سے عبیلہ کو دیکھنا چاہا مگر پھر وہ نظریں سرسری سے نہ رہ سکیں بلکہ بے اقتیار اس کے پاؤں بریک پہ جا پڑے نظرہ اب بھی عبیلہ پہ جمعی ہوئی تھی جو پیچھ رنگ کی میکسی برائیڈر میک اپ ہیوے جڑی میں پہشانی نہیں جا رہی تھی لبو پہ سرخ رنگ کی لپسٹک سجی ہوئی تھی جبکہ کالی آنکھوں میں کاجل کی تیز لگی تھی جو اس کی آنکھوں کو مزید حسین بنا رہی تھی چشمے کے بغیر اور اتنے میک اپ میں اس نے پہلے بار عبیلہ کو دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا میک اپ بہت زیادہ نہیں تھا مگر اس کی ساملی سلونی رنگت کو چار چان لگ گئے تھے عبیلہ کو اس نے کبھی ہلکا سا میک اپ کیے بھی نہیں دیکھا تھا اور آج جو سجی سمری تھی تو اگلی پشتی ساری قصر نکال گئی تھی اس کی خود پر جمعی نظروں کو محسوس کر کے عبیلہ نے سپارٹ اندازوں سے دیکھا آہت کو عبیلہ کی آنکھوں میں سوائے سرد پناہ سپارٹ پنکے کچھ نظر نہیں آیا یہ میک اپ کا کمال ہے مجھے یوں مبھوط ہو کر مت دیکھیں میں اب بھی وہی کم صورت عبیلہ ہوں جس کو آپ پسند نہیں کرتے عبیلہ کی تل خواس پر اس کے گر چھایا فسون ٹوٹا تھا خود کے بارے میں ایسے مت کہا کرو آہت نے نظر شراتے کہا تو وہ تنظیہ انداز نے مسکرائی آپ نے اچھے سے مجھے سمجھا دیا میں کیا ہوں تب ہی میں نے بھی مان لیا کہ میں واقعی وہی ہوں جو آپ مجھے سمجھتے اور کہتے رہے ہیں عبیلہ نے اس تہزائی انداز میں کہا تو وہ لب بھیج کا رہ گیا باقی کا سارا راستہ اس نے عبیلہ کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی جبکہ عبیلہ کا چیرہ سپارٹ رہا تھا وہ وہ کرنے والی تھی جو وہ مر کر بھی نہ کرتی مگر اب وہ اس عذیت سے ازاد ہو جانا چاہتی تھی جو اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی ملحان شادہ رٹک گئی ہے ملحان خاموچی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب منام کی پریشان سی آواز پر اس نے گاڑی ایک طرف رکی اور اس کی طرف متوجہ ہوا جو شادہ چہرے سے ہٹا چکی دی مگر اس کی چادہ اس کے ٹکے میں اٹک گئی تھی ملحان کی نگاہیں اس کے چہرے کا تواف کرنے لگی تھی جو بریڈر میک اپ میں دمک رہا تھا سنہرے رنگی گھیدار میکسی سجا سبرہ روپ خوبصورت سا ہیر سٹائل سرخ رنگ کی لپ چک سے مزین ہونٹ کلائیوں میں گلاب کی گھچے اور ہاتھوں پر لگی خوبصورت سی مہندی وہ بہت حسین لگ رہی تھی وہ پہلے ہی بہت حسین تھی اور اب تو حسین ترین لگ رہی تھی وہ اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے دیکھتا چلا گیا ٹک ٹکی باندے بنا پل کے جبکائے ملحان میں مدد نہ ملنے پر وہ جھنچلا کر اسے دیکھ کر کچھ کہنے لگی جب کہتے کہتے رکی ملحان کی نظر اپنے چہرے پر پاکا اس کا چہرہ سرخ ہوا وہ خود میں ہی سمٹنے لگی خوبصورت لگ رہی ہو بہت ملحان نرمی سے کہتا اس کے قریب ہوا اور اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوکا پیچھے ہوتا اس کی چادر نکانے لگا شکریہ وہ اس کی چادر ہٹا کر پیچھے ہٹا تو منام نے دھیمے لہجے میں کہا میرا نام لکھا ہے ہاتھ پر وہ اپنی بار اس کا ہاتھ تھام کر اور اس کی پیچھے در ڈیزائن واری مہندی میں اپنا نام ڈھوننے لگا خان لکھا ہے بیوٹیشن نے اب بیچ راہ میں گاڑی روکت درہن کے ہاتھ سے اپنا نام نہیں ڈھوندے بلکہ یہ رسم منام اپنا ہاتھ دھیلے سے چھوکا بتانے لگی جب منام نے جب ملحان نے اس کی بات کار دی ہجلہ روسو میں کی جاتی ہے یعنی سوہاگ رات کو ملحان کے بچ اس تگی سے کہنے پر اور اس نے خجل ہو کر سر ہلایا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی وہ وقت بھی دون نہیں چلو تب ہی کر لیں گے یہ رسم بھی ملحان اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتا ہوا بولا تو وہ چپچا اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جس کے نیچے وہ ملحان کی تیز سے دھڑکنے دھڑکتی ہوئی محسوس کر رہی تھی میں نے آپ کا بردے گپ تیار کر لیا ہے منام نے یاد آنے پر بتایا تیار کر لیا ہے مطلب خود بنایا ہے ملحان اس کی بات سنگا چونکہ تھا جی خود بنایا ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گا منام نے پرجوش انداز میں کہا ایسا کیا بنایا ہے ملحان منتجسس ہوا یہ سرپرائز ہے جو گھر جا کر ہی ملے گا منام نے کندے ہوچکا کر کہا مجھ سے ہوشیاری ملحان نے آپ روچکا ہے حق ہے مجھے منام نے مان سے کہا تو ملحان کی گرہ تو اس کے ہاتھ پر سخت ہوئی ہونٹ پر مسکرار تھی جس میں منام دیکھتی چلی گئی میں ڈسٹرپ ہو رہا ہوں ملحان کی آواز تر وہ چونکی جی وہ نہ سمجھی سے بولی یوں دیکھ کر تو مجھے ڈسٹرپ کر رہی ہو مجھے گھر جا کر دیکھ لینا تمہیں تب منا نہیں کروں گا ملحان نے مسکرار تے لہچے میں کہا تو وہ جھیپ کا نظر چڑھا گئی مگر ہاتھ چڑھوانے کی کوشش نہیں کی جو باکت کا سارا راستہ ملحان نے ایسے ہی تھامے رکھا تھا لیکن مزید کوئی بات نہیں کی تھی جی تو جناب اب تک لئے صرف اتنا ہی کیسے لگیا آپ کو یہ اپیسوٹ کمیل سیکشن میں اپنے لائے کا احساس ضرور کیجئے گا جہاں میں لنگے آپ سے اگلے اپیسوٹ کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ